یہ ایک بچے کی کہانی ہے جسے اپنے تکیہ سے بہت محبت تھی وہ تکیہ کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا کیونکہ یہ اس کے بچپن کا تکیہ تھا چاہے دن ہو چاہے رات ہو تکیہ ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا پھر جب اس چھوٹے بچے کی بہن پیدا ہوئی تو گھر والوں نے خوشی میں آ کر اس بچے سے تکیہ لے کے اس کی چھوٹی بہن کو تکیہ توفے میں دے دیا بچے کو اس بات پر بہت غصہ آیا ایک دن اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو اس نے چوری سے تکیہ بہن کے سر کے نیچے سے نکال لیا پھر جب اس کے بابا کمرے میں آئے انہوں نے دیکھا کہ بچی کے سر کے نیچے تو تکیہ ہی نہیں ہے انہوں نے سب سے پوچھا ممو انہوں نے پورے گھر میں دھونڈا لیکن تکیہ کہیں نہ ملا بچے کی دادی کو چھوٹے بچے پہ شک ہوا انہوں نے اس سے پیار سے پوچھا بیٹا بتاؤ تکیا کی دہر ہے پہلے تو اس بچے نے بہت فلمیں چلائی اور ادھر ادھر اشارے کرتا رہا